حضرت سحل اور تاجر کی بیٹی کا واقعہ شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشہور و معروف نصر مجلس پنچ گانا میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت سحل رحمت اللہ علیہ تبابت کا پیشہ کرتے تھے جب انہوں نے فقیری اختیار کی تو ایک عرصے تک ریاضت و مجاہدات میں مشغور رہے یہاں تک کی ان کو اپنی شخصیت کے بارے میں کسرت سے صالح ہونے کا گمان رہنے لگا اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں اس کا اظہار بھی کیا حضرت سحل رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ وہ ولی اللہ کے مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ غرور و تکبر کی حد تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں چنانچہ حضرت سحل کے دل سے یہ خیال دور کرنے کے لیے ان کو الہام ہوا کہ تم خوراسان جاؤ وہاں کے ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے اس کا علاج کرو حضرت سحل رحمت اللہ علیہ یہ الہام ہوتے ہی خوراسان کے لیے چل پڑے خوراسان پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے ایک آلی شان محل کی طرف اشارہ کیا آپ محل کی طرف گئے تو دیکھا کی وسیع اور عریض محل ہے جس کے سامنے ایک باغ میں کچھ آدمی غشت میں مصروف ہیں حضرت سحل رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میں ایک طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سحل رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا میاں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے آخر کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو ذرا اس قصر کی دیوار سے اندر جھانک کر تو دیکھو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس دیوار سے اندر کی طرف نظر ڈالی تو بیسیوں کٹے ہوئے سر نظر آئے آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے کئی طبیب آئے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے رئیس نے اس شرط پر اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعرف کرانے میں کوئی حرض نہیں حضرت صحر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے بس اس رئیس کے پاس مجھے لے چلو چنانچہ وہ لوگ آپ کو اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعرف کر آیا رئیس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا یہاں آنے سے تمہاری کیا گرز ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے عارضہ میں مبتلا ہے میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں رئیس کہنے لگا پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو آپ نے فرمایا میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے رئیس یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑا بلند پایا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا انجام دیکھ کر بھی علاج پر طلا ہوا ہے چنانچہ رئیس نے زنانہ خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کیا جائے ایک طبیب اسے دیکھنے آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اطلاع آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے چنانچہ رئیس آپ کو ساتھ لیے حرم سرہ میں داخل ہوا جب لڑکی کے کمرے تک پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی میرا نقاب لاؤ تاکہ میں پردہ کرلوں رئیس کو حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے رئیس اپنے خیالات کو ضبط نہ کر سکا اور آخر لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا تو لڑکی نے جواب دیا پہلے جو آئے تھے وہ مرد نہیں تھے مرد تو یہ ہے جو اب آیا ہے رئیس لڑکی کا جواب سن کر سٹ پٹا گیا اور اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا حضرت سحل رحمت اللہ علیہ لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا رئیس زادی نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اے پسرے خاص آپ نے پوچھا تم نے کیسے سمجھا کہ میں پسرے خاص ہوں رئیس زادی نے کہا جس نے تم کو یہاں بھیجا اس نے مجھ کو بھی متنبہ کر دیا تھا تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے اسی وجہ سے میں خجالت محسوس کر رہی ہوں رئیس یہ گفتگو سن کر عالم تحیر میں ہو گیا اور بلکل ساگت و سامد دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے حضرت صحر رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون کی بیماری نہیں بلکہ کوئی اور شے ہے انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس سے علاج ممکن ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے رئیس زادی نے جو ہی وہ آیت سنی گش کھا کر گر پڑھی تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت صحر نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے سرزمین اسلام میں لے جاؤ رئیس زادی نے پوچھا آخر سرزمین اسلام میں ایسی کیا چیز ہے جو یہاں نہیں ہے آپ نے فرمایا عرض اسلام میں کعبہ معظم ہے رئیس زادی نے کہا میرے سر کے اوپر نگاہ ڈالو آپ نے اوپر نظر ڈالی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا ان کی نظر کے سامنے کعبہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد تواف کرتا معلوم ہوتا تھا حضرت صحر رحمت اللہ علیہ یہ نظارہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا اس نے کہا نادان تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا تواف کرتا ہے اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا تواف کرتا ہے اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تُو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لئے اس راز کو خواش کر دیتی ہوں آپ نے فرمایا میری جان تم پر قربان جلد کہو جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا رئیس زادی کا یہ جواب سن کر حضرت سحال رحمت اللہ علیہ کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے بھی کہیں بلند مرتبے پر پھائز ہیں چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیح کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں